بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو علامہ اقبال پبلک پرائمڈی سکول قصور کلاس 5 سٹوڈنٹ آج ہمارا اردو کا سیکنڈ لیکچر ہے اور سیکنڈ لیکچر میں ہم کچھ قویسٹن ریڈ اوٹ کریں گے ان قویسٹن کو ریڈ اوٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دیفنیشن بتا رہی ہوں وہ دیفنیشن آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے اور اگر اس دیفنیشن میں سے قویسٹن میں کوئی یوز ہوئی چیز تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی دیفنیشن ہم پڑھیں گے اسم زمیر کی اسم زمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پر استعمال ہو اسے اسم زمیر کہتے ہیں فور اگزیمپل اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ احمد گھر گیا احمد نے کھانا کھایا اور احمد سو گیا میں بار بار احمد کو یوز کرنے کی بجائے احمد کی جگہ اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا یہ استعمال کر سکتی ہوں اس میں اس اور وہ اسم زمیر ہے قویسٹن پڑھتے ہیں قویسٹن نمبر سکس ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے آنسر ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کی جہاں اللہ تعالیٰ بھی یوز کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم نے بار بار اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرنے سے غریز کیا اور ہم نے اس کی جگہ اس ہی یوز کیا اس لئے اس کو ہم کیا کہیں گے اس میں زمیر قویسٹن نمبر سیمن ہے بیر رومہ کا کیا مطلب ہے آنسر دیکھتے ہیں بیر رومہ کا مطلب ہے رومہ کا کمہ قویسٹن نمبر ایٹ دیکھتے ہیں شاعر نے پھولوں اور کلیوں کا جہاں پھولوں اور کلیوں کا جہاں پاکستان کو کہا ہے شاعر نے پھولوں اور کلیوں کا جہاں پاکستان کو اس لئے کہا ہے کیونکہ ہمارا وطن پاکستان بہت خوبصورت ہے اس میں مختلف رنگ کے خوشبودار پھول ہیں اور خوبصورت کلیوں نے باغوں کی زینت میں اضافہ کیا ہوا ہے ہمارا وطن پھولوں اور کلیوں سے زیادہ خوبصورت ہے قویسے نمبر نائن دیکھتے ہیں محترمہ فاطمہ جناہ کب پیدا ہوئی محترمہ فاطمہ جناہ اکتیس جولائی اٹھارہ سو ترانوے کو پیدا ہوئی اور محترمہ فاطمہ جناہ کو مادر ملت کا خطاب ملا مادر ملت مطلب قوم کی ماں قویسے نمبر 10 ہے پھولوں اور پھلوں کے گہنے کس نے پہن رکھے تھے آنسر دیکھتے ہیں باغوں نے پھولوں اور پھلوں کے گہنے پہن رکھے ہیں سٹوڈنٹس جو شاید اس میں بتا رہا ہے کہ جب سامن کا موسم آتا ہے تو تب بارش بھی ہوتی ہے جب بارش ہونے کی وجہ سے باغوں میں ہر طرف پھل دکھائی دیتے ہیں اور باغات پھلوں سے بھڑ جاتے ہیں اور چمن میں رنگ بننگے پھول نظر آتے ہیں جو باغوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس آپ نے یہ سارے کوئسٹن اچھی طرح لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ